ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سبھی تو کیا آپ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اپنی چربی گھٹانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ پریاز بھی کر رہے ہیں اس کے لئے آپ لگاتار ووک بھی کرتے ہیں لیکن چربی ہے کہ گھٹنے کا نام نہیں لے رہی تو چلیے آج میں آپ کو بتاؤں گی ایسی ٹرک جس سے کی چربی چھٹکیوں میں پگھل جائے گی تو چلیے لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ خوب ووک کر رہے ہیں لیکن چربی کم نہیں ہو رہی ہے ہیلتھ اکسپرٹس بھی بزن کو کم کرنے کے لئے ورسک ووک کی سلا دیتے ہیں پر انتو پھر بھی چربی کم نہیں ہو رہی ہے آخر کیا کریں کیا ایسا کریں کہ چربی کم ہو جائے یہاں تو اب ایک نئی طریقے کی ووکنگ ٹرینڈ میں آ گئی ہے جو کی چربی کو گھٹانے میں بہت زیادہ اثر دار ہوتی ہے یہ ووک تیزی سے ٹرینڈ بھی کر رہی ہے بہت لوگ تو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں اور بہت لوگ نہ بھی جانتے ہو تو چلیے بات کرتے ہیں اس تیزی سے ٹرینڈ کرتے ہوئے ووک کے بارے میں جو بہت ہی اثر دار طریقے سے بے حد پرباوی طریقے سے چربی کو گھٹا سکتی ہے جی ہاں اس ووکنگ کا نام ہے نارڈک ووکنگ نارڈک ووکنگ میں ووک کرنے کے لیے لوگ خاص طریقی سٹک کا پریوک کرتے ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ اس ووکنگ میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ ووکنگ نارمل ووکنگ سے زیادہ اثر دار ثابت ہوتی ہے اس ووکنگ میں اسٹک سکول لیا جاتا ہے دونوں ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں اسٹک کو لے کر ووک کی جاتی ہے ہیلتھ لائن کی رپورٹ کے انصار نارڈک ووکنگ ایک فل ووڈی ایکسرسائز میں ہے اس میں خاص طریق کی اسٹکس کو ہاتھوں میں لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ووک کی جاتی ہے اس ٹیکنک کی شروعات فن لینڈ میں ہوئی تھی اور ارثلائٹریس کے روگیوں کے لیے تو یہ ووک بہت زیادہ فائدہ مند مانی جاتی ہے نارڈک ووکنگ میں اسٹک کا استعمال کرنے سے ہاتھ پیر سے لے کر پورے شریف کی کسرت ہوتی ہے جبکہ سامانیہ ووک میں اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے ان نارڈک سٹکس کو ووکنگ پولس بھی کہا جاتا ہے ان پولس کو پیچھے رکھ کر ہاتھوں سے زور لگا کر آگے بڑھا جاتا ہے جس سے کہ کندے اور ہاتھوں پر پریشر آتا ہے پوری بوڈی پر بھی پریشر آتا ہے جس سے کہ یہ سامانیہ ووک سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ نارڈک ووکنگ سامانے ووکنگ سے زیادہ فائدہ کرتی ہے پرانتو اس نارڈک ووکنگ کے اور بھی کیا کیا فائدہ ہیں آئیے جانتے ہیں نارڈک ووکنگ آپ کے شریر کے ہر اسے کو ایکٹیو کرتی ہے جیسے کہ ہاتھ کندے پیچ اور پیر سب کو یہ ایکٹیو کرتی ہے نارڈک ووکنگ میں ہاتھوں اور کندوں پر پریشر آتا ہے پاؤں پر بھی پریشر آتا ہے اس ووکنگ میں پولس کو جب پیچھے لگا کر آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو فل بوڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے نارڈک ووکنگ میں سٹکس کا پریوک کرنے سے ہاتھ پیروں کا پریوک تو ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ شریر کے اوپری بھاگ کا بھی اوپیو کیا جاتا ہے جس سے کہ اس پر پریشر آتا ہے اور بوڈی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے بوڈی جسے کہ پوری بوڈی کی کسرت ہوتی ہے یہ ہے ورکاؤٹ نارڈک ووکنگ میں سامانے ووکنگ کی طلنہ میں زیادہ کیلوری برن ہوتی ہے اس میں شریر کا اوپری بھاگ کا بھی استعمال ہوتا ہے جسے وہاں کی مسلز بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں جسے کہ زیادہ انرجی یوز ہوتی ہے ایک ریسرچ میں مانا گیا ہے کہ نارڈک ووکنگ میں سامانے ووکنگ کی طلنہ میں بیس سے تیس پرسنٹ زیادہ انرجی یوز ہوتی ہے جسے کہ زیادہ فیٹ کو برن کرنے میں مدد ملتی ہے اور ویٹ لوز بھی ہوتا ہے نورڈک ووکنگ کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ یہ کارڈیو ورسکلر ہیلتھ کو پڑھاتا ہے ایکسپرٹس کی رائے یہ ہے کہ روزانہ نورڈک ووکنگ کرنے سے دل کی دھڑکن اور ریسپریٹری سسٹم درست ہو سکتا ہے یہ ووکنگ بی پی کو بھی سامانیے بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے ریسپریٹری سمسیاؤں میں بھی یہ ووکنگ کچھ حد تک فائدہ کر سکتی ہے جی ہاں تو دل کی ہیلتھ کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی آپ نورڈک ووکنگ کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اور اور کیا فائدہ ہیں اس کے جوائنٹس اور ہڈیو کے لیے بھی نورڈک ووکنگ کو کافی فائدہ مند مانا جاتا ہے ارثرائٹس روگیو کے لیے تو یہ ووکنگ وردان ہے کیونکہ اس میں سٹکس کا پریوک کیا جاتا ہے تو یہ ووکنگ جوائنٹس پر زیادہ دباب نہیں بناتی ہے پولس کا اپیو کرنے سے جوائنٹس پر کم تناب بنتا ہے جو بکتی ارثرائٹریس یا انے جوڑ سمدھی سمجھ سے جوج رہے ہیں ان کے لیے تو یہ وردان کے سمان ہیں یہ ووکنگ ہڈیو کی مجبوتی کو بھی بڑھا ہوا دیتی ہے نورڈک ووکنگ کو مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا مانا گیا ہے روزانہ اس پرکار کی ووکنگ کرنے سے تناب کم ہوتا ہے اور موڈ میں صدھار ہوتا ہے اس ووکنگ کو کرنے سے مانسکتہ ازگی ملتی ہے بوڈی ایکٹیو ہوتی ہے انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی صدھار ہو سکتا ہے یہ ووکنگ ایک بہت سیف ووکنگ ہے ارثرائٹس اور جوائنٹس جن کو سمجھ سے آئے ہیں ان کے لیے تو یہ رام بان ہے آپ بھی اس ووکنگ کو اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں کوئی بھی اسے کر سکتا ہے کسی بھی عمر میں یہ کی جا سکتی ہے سبھی کے لیے ایک سیف اور بڑھیا آپشن ہے تو کیسے لگی آپ کو فرینڈز ویڈیو دیو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا بنے رہیے ایسی ہی سواستے ورد کرسپی ہیلڈی ٹیسٹی اور یمی ویڈیوز کے لیے فیم پریہ چینل کے ساتھ خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں بابائی فرینڈز ٹیک کیا